مرکستان پیپلز پارٹی میڈ لینڈز اور برمنگم کے اہدداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیرمن بلاول بٹو زرداری سے مطالبہ کیا ہے کہ صدر اور جنرل سیکیٹری پیپلز پارٹی برطانیہ کو ان کی اہدوں سے ہٹایا جائے اور لندن میں کارکنوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس بھی لیا جائے برمنگم سے عبد کاز میں ریپورٹ کریں گے صدر میڈ لینڈز پیپلز پارٹی چوہدری شاہد نواز کا دیگر پارٹی عدداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر اور جنرل سیکیٹری کے ذاتی اختلافات کی وجہ سے پارٹی گروپ بندی کا شکار ہو رہی ہے یوکے پی کے پیپلز پارٹی کے صدر اور جنرل سیکیٹری نے گیم کی ہے کارکنوں کے ساتھ اور وہاں جو لڑائی ہوئی ہے وہ ایک آدمی جنرل سیکیٹری کا تھا دوسرا صدر کا تھا انہوں نے کارکنوں کو کارکن تاکہ مارا پردہ فاشنا کر دیں گے ہم پارٹی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہ گیم کی ہے کہ جلدی فائٹ ہو جائے گی تو یہ چینمنٹ صاحب جلدی چلے جائیں گے جہاں تک تلقیق گروپ بندی کا پیپل پارٹی میں گروپ بندی عددار بڑالوی صاحب جنرل سیکیٹری کی ہے اور جو صدر ہے اس کی گروپ بندی ہے پی پی رہنواز چودری شاہ نواز کا مزید کہنا تھا سوچی سمجی سازش کے تحت کارکنوں کو آپس میں لڑا کر ڈراما رچایا گیا تاکہ چیئرمین کو پارٹی کی اصل صورتحار سے دور رکھا جا سکے اس چیز کا عضلہ کون کرے گا کہ جو کارکنوں کے ساتھ وہاں زیادی ہوگی ہے اور جو چیز چیئرمین صاحب سے پردے میں رکھی گی ہے اس کو وہاں کیوں نہیں بتایا کہ وہاں یہاں سب پیپل پارٹی کے کارکن تھے احتداروں کا مزید کہنا تھا اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ پارٹی ورکرز کی حیثت سے کام تو کریں گے لیکن کارکنوں کو نظر انداز کرنے والوں کی بات نہیں مانیں گے عابد کازمی 92 نیوز برمنگم